اسلام علیکم خودین نظرات میں ہوں آپ کا مزمان سمیر تو آج کی نپری گیاں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ایک ایسے ایشو کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس پر اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا آواز اٹھائی تو یقیناً اس بچے کو انصاف ملے گا اس کو اس کی محنت کا صلح ملے گا ایک بچہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پر دیکھا ہوگا جس کا نام تور خان ہے اور لوگ اس کو بابا چی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ٹک ٹاک پر یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے کانٹینٹ بنا رہا ہے اور اتنا کوالیٹی کا کانٹینٹ بنا رہا ہے کہ آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹک ٹاک پر اس کے 5.7 ملین یعنی کہ 57 لاکھ فالورز ہیں اور لائکس جان کر تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کے 207 ملین سے بھی زیادہ لائکس ہیں اور ابھی ریسنٹلی اس کی ایک ویڈیو پر 87 ملین ویوز ہیں اور جس بچے کی ہر ایک دوسری ویڈیو پر 20-25-50-60 ملین ویوز ہوں یقیناً وہ ٹیلنٹڈ ہوگا اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اگر اس کے یوٹیوب کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو 1.13 ملین سبسکرائبرز ملتے ہیں اور وہاں پر بھی اس کے لاکھوں میں ویوز آتے ہیں اور آج سے نہیں کئی سالوں سے وہ یہ کانٹینٹ بنا رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی اس نے ایک پیغام دیا ہے اس پیغام کے بارے میں آپ جان کر یقیناً یہ کہیں گے کہ یار اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اس ویڈیو میں اس بچے نے ایک پیغام جاری کیا جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ وسیم بدامی اور اے آر وائے والوں کو میں ٹیلنٹڈ نظر نہیں آتا اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے شیرازی ولوگ والا جو بچہ ہے وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا میں یہ جو بات کرنے چاہ رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور انصاف آپ لوگوں نے کرنا ہے اور ساتھ دینا ہے جس کا آپ بہتر سمجھیں بات یہ ہے کہ جب شیرازی ولوگ والا بچہ وائرل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہر چینل والے نے بات کی اس کو اپنے پروگرام میں بلائیا اسے لائیو لیا اور اس کے بعد عمران ریاض نے بھی اس پر بات کی اسے اپنے گھر پر دعوت پر بلائیا اسے اپنے گھروں پر سیر کروائی کشتی میں سیر کروائی اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اسے پرائم نیسٹر ہاؤس میں بلایا وہاں پر اس کو بہت عزت دی اے آر وائر والوں نے دی بہت زیادہ اس کو پروٹوپول ملا اب یہ بچہ جس کا تعلق بلوچستان سے ہے جس کا نام بابا چی ہے یا پھر تور خان اس کو کہتے ہیں اب اس بچے کو دیکھا تو یقیناً اس بچے کو دکھ ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ شیرازی ٹیلنٹڈ نہیں ہے اللہ اس کو عزت دے اللہ تعالی اس کو اور کامیابیوں سے نوازے لیکن یہاں پر ایک بات اگر آپ کو اور کریں تو یہ جو بچہ ہے بابا چی یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اسے کیونکہ یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور ایکٹنگ کرنا آسان نہیں ہے ولوگ بنانا یقیناً مجھے لگتا ہے آسان ہے لیکن اگر ایکٹنگ کی بات کی جائے تو ایکٹنگ یہ بچہ بہت اچھی کرتا ہے یہ پرفارمر بہت اچھا بہت اچھی کامیڈی کرتا ہے ڈبل کریکٹر کرتا ہے بلکہ تین تین چار چار کریکٹر کرتا ہے اب اس بچے کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ باقی سارے شہروں کے لوگوں کو بلاتے ہیں پچھلے آپ کو پتا ہے ایک اور بچہ ہے جو کہ وائرل ہوا تھا پیچھے تو دیکھو پیچھے اس کا نام آپ نے کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے اس بچے کو بھی اگر ہمزان ٹرانسمیشن میں بلایا گیا ہے تو پھر اس بچے کے ساتھ کیوں زیادتی کی جا رہی ہے اس کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس ملکے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جس خطے سے بھی جس فرقے سے بھی جہاں سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے ان کو چانس دینا چاہیے بارال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلتے ہیں نیکس قبر کی طرف اور بات کرتے ہیں اقرار الحسن کے بارے میں تو اقرار الحسن کی تیسری نہیں بلکہ چوتھی شادی کی خبر یوں لگتا ہے کہ ان قریب آپ کو سننے کو ملے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرار الحسن وسیم بدامی اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی اپنے پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ پکوڑے شوڑے تل رہے تھے اب فرائی پین کے اندر دو کی جگہ تھی لیکن اقرار الحسن نے تین کو ایڈجسٹ کر دیا مطلب تین کبابوں کو یا پکوڑوں کو ایڈجسٹ کر دیا تو وسیم بدامی نے کہا کہ یہاں تو دو کی جگہ بڑی مشکل تھی آپ نے تین کو ایڈجسٹ کر دیا یار بڑی بات ہے میرے بھائی میں ٹیلنٹ ضرور ہے بھائی جہاں پہ لوگ ایک کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے دو کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے میرا بھائی وہاں پر تین تین کو ایڈجسٹ کر پایا اور پھر ساتھ میں اقرار الحسن کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ چوتھی کی بھی جگہ بن جائے گی اس نے کہا نہیں 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 بھائی مہربانی مہربانی یہ اور ساتھ میں ایک اور جو خاتون کری تھی وہ کہتی ہیں کہ یہ فرائی پین ہے کوئی پبلک بس نہیں ہے جہاں پہ ہر بندے کو آپ گسا دیں مطلب شاید انہوں نے تنز کیا ہوگا مجھے یوں لگتا ہے لیکن اقرار الحسن نے کہا کہ میں چوتھی کو بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں اور ایک اور آپ کو یہاں پہ بات بتاتا چلوں بھی ایک اور انٹریویو میں ان کی جو پہلی وائف ہے ایک تو یہ بات بڑی مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کسی بھی انٹریویو میں ان کی صرف پہلی ہی وائف جو کرو تو لین ہے وہی ان کے ساتھ ہوتی ہیں اب ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ کوئی شادی کرنے لگے ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں ہاس مسکر آ رہی ہوں بیٹھی ہوں یہاں پر خوشی خوشی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقرار مجھ سے آ کر پہلے پوچھتے ہوں گے کہ میں شادی کرنے لگا ہوں آپ مجھے اجازت دیتی ہیں اور یہ میری اجازت کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ کر رہے ہوتے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں مجبور ہوتی ہوں مطلب تو یہی ہے نا کہ میں مجبور ہوتی ہوں اور میں ہاسی خوشی کہہ رہی ہوتی ہوں بس ٹھیک ہے کر لو لیکن میرے دل پر کیا بیٹھی ہے یہ تو میں ہی جانتی ہوں جب دوسری کی تھی تب ہی منع کر دینا تھا نا پھر تیسری اب تو یقیناً چوتھی بھی آنے والی اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب یہ آپ کو خبر سننے کو ملے گی یاد رکھے گا سب سے پہلے یہ خبر میں نے ہی آپ کو دی تھی برحال آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ مرد ہیں تو کیا آپ شادیاں اقرار کی طرح افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح خوش رکھ سکتے ہیں اور اگر کسی نے کی ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا بھائی آپ کی ویڈیو ضرور بناوں گا آپ کے ساتھ پروگرام ضرور کروں گا اور اگر کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی چار بیویاں ہونی چاہیے وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے میں ان کا بھی انٹرویو ضرور کروں گا کیونکہ میں ایسے خوش نصیب لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں یار میں سے واقعی خوش نصیبی کی بات ہے چار چار بیویاں دنیا میں ہی جنت ہے بارحال چلتے ہیں نیکس قبر کی طرف اور ایک ایسی قبر کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں مجھے بیان کرتے ہوئے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یار نیشو بیگم جنہوں نے بیالیس سال پہلے یعنی کہ باوند سال پہلے جو زیادتی کی تھی اللہ کی قدرت دیکھیں وہ سب کچھ سامنے آ گیا صاحبہ کا آپ سبھی جانتے ہیں کہ صاحبہ کو بیالیس سال بعد اپنے والد سے ملاقات کرنے کا موقع ملا اور جب ان کے والد سامنے آئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا پہلے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ بیالیس سال ان کے عمر نہیں ہیں وہ تو پچاس سے بھی میں چھوٹی سی تھی میں چالیس کی ہوگی ہوں ابھی بھی وہ اگر بیالیس کی ہیں تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی بنی تو اس پر بھی نیشو نے جواب دیا وہ کہتی ہیں کہ بیالیس سال کی بات اس لیے کی جاری تھی کہ میں دو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا بیالیس سال کی بات اس لیے کی جاری تھی کیونکہ جب وہ آٹھ سال کی تھی یا دس سال کی تھی تب ایک شادی میں ان کی ملاقات ان کے والد سے ہوئی تھی اور اس کے بیالیس سال بعد اب ملاقات ہوئی ہے اور اب وہ جو روکر پروگرام کر رہی تھی انہوں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ روبانی نے بڑی زیادتی کی اس نے میرے گھر کا سارا سامان ٹرک پر لوڈ کر کے لے گیا میری گاڑی لے گیا اب ذرا ایک بات سوچنے والی یہاں پر یہ کہ ان کو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا پڑی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں صاحبہ سے ملنے کے لیے کہیں بار آیا لیکن ان کے گھر والوں نے مجھے نہیں ملنے دیا اب آپ سوچیں کہ ایک باپ اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئے اور ایک وقت کی ہیروین جس کے تعلقات یقیناً بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ماہرہ خان یا پھر میوی شہاد اس کے گھر کا کوئی ٹرک بھر کے سمان لے جائے گاڑی لے جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ لے کے جانے دیں ممکن ہے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے مجھے نیشو بیگم کہتی ہیں کہ روبانی میرے گھر کا سارا سمان جو ہے وہ ٹرک پر لوڈ کر کے لے گیا اور اس کے بعد میری گاڑی بھی لے گیا اور اس وقت میں نیشو بیگم بھی میوی شہاد اور ماہرہ خان جیسی ہی بہت بڑی سٹار تھی آج بھی وہ بہت بڑی سٹار ہیں تو مجھے نہیں لگتا ان کو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ جب ان کو کریٹس سائز کیا گیا کہ اپنی اولاد کو اگر باپ نہیں مل پاتا تو وہ کتنا ظالم لوگ ہوں گے جو اپنی اولاد کو باپ سے نہیں ملنے دیتے اور ان کے اس کارنامے کا ثبوت انہی کے موہ سے نکل آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آٹھ سال بعد کسی شادی میں روبانی بھی آیا ہوا تھا اور میں بھی وہاں پر موجود تھی اور صاحبہ بھی موجود تھی تو مجھے میرے رشتداروں نے کہا کہ باپ آیا ہوا ہے تو ملنے دے دو یار کیا ضرورت ہے مطلب یہ گناہ ہے ملنے دو تو میں نے ملنے دیا تھا آٹھ سال کی تھی وہ اس وقت وہ اپنے باپ سے ملی تھی تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعی باپ سے بچے کو بچی کو دور رکھا تھا اور جب ان کو اب کرٹیسائز کیا گیا تو اب وہ روکر ویڈیوز بنا رہی ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کاش وہ اپنے باپ سے ملنے دیتی اور ایک اور بات یہاں پر جو سننے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اگر باپ کے دل میں محبت ہوتی یا پھر چاہت ہوتی تو وہ اپنی بچی سے جب وہ ایکٹرس بن گئی تھی تو تب ملنے آ جاتے تو میں یہاں پر ایک اور آپ کو بات کلیر کرتا چلوں زندگی میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آپ ان کے ساتھ ٹائمز گزارتے ہیں محبت ہو جاتی ہے آپ کا کیریئر ہوتا ہے کیریئر بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں اپنے اوپر رکھ کر سوچتا ہوں کہ اگر میں سوچتا تھا کہ یار میں کرکیٹر بن جاؤں یا پھر فلم سٹار ایکٹر بن جاؤں ڈراما ایکٹر بن جاؤں تو میں باہر نکلوں گا تو کیسے لوگ مجھے ملیں گے یہی سوچ کر میں نے کئی سال محنت کی اب جب خواب ٹوٹتے ہیں کامیابی نہیں ملتی آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کئی سالوں تک اس دکھڑے کو روتے ہیں لیکن پھر اللہ آپ کو سبر دے دیتا ہے اس کا متبادل دے دیتا ہے اللہ آپ کو کچھ اور دے دیتا ہے آپ کہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں جس چیز کے لیے آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اللہ آپ کو سبر دے دیتا ہے اور اللہ آپ کو کہیں اور مصروف کر دیتا ہے اسی طرح سے روبانی صاحب بھی شاید اپنی بیٹی کے لیے روتے ہوں تڑپتے ہوں لیکن آخر اللہ نے ان کو اور اولاد دے دی ہوگی وہ کہیں اور بیزی ہوگے ہوں گے اور اللہ نے ان کو سبر بھی دے دیا ہوگا اب وہ اپنی ایک بچی کے لیے تو پیچھے پیچھے پھر نہیں سکتے تھے اور اس بچی کے لیے جہاں اس سے ملنا ہی ناممکن ہو تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں نے اس بارے میں مجھے ضرور بتانا ہے اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ انیشو بیگم نے یہ ٹھیک کیا تھا کہ اپنی ہی اولاد سے باپ کو نہیں ملنے دیا اور پھر اللہ کا انصاف دیکھیں کہ باون سال بعد روبانی صاحب کو اللہ تعالیٰ منظر عام پر لے کر آتے ہیں اور ساری کہانی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے چلتے ہیں نیکس قبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں فہد مصطفیٰ کے شو کے بارے میں تو فہد مصطفیٰ کے شو میں ایک لڑکی ایک لڑکا ایسا کارنامہ کر گئے ایک ایسی حرکت کر گئے جس کے بعد بہت ہی سوشل میڈیا پر ان پر لانتان بھی کی جاری ہے اور فہد مصطفیٰ کو بھی بہت زیادہ رگڑا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فہد مصطفیٰ کے شو میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو بائک جیتے ہیں اور بائک جیتے کے بعد وہ لڑکیاں جو کہ پردے دار ہوتی ہیں جن کو گلی میں کوئی دوسرا بندہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو اس کا باپ بھائی اس کا شوہر غصے میں آنگ بگولا ہو جاتا ہے وہیں فہد مصطفیٰ کے شو میں ایک ایسا کارنامہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگر وہاں جائیں اور آپ ایسی سیچویشن کو دیکھیں تو کیا کریں گے ہوتا یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ ایک بندے کو اپنی کامپیٹیشن میں بلاتے ہیں اور وہ بندہ جیت جاتا ہے اب بندہ وہ دیکھنے میں جو ہے وہ کالا سا ساملا سا ہوتا ہے اس کے جیتنے کے بعد فہد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ آئے ہو وہ کہتا ہے جی وائف کے ساتھ وہ کہتا ہے بھابی کہاں ہیں بھابی اب بھابی آ رہی ہوتی ہیں میک اپ سے بھری ہوئی جب وہ آ رہی ہوتی ہیں تو فہد مصطفیٰ ان کو قریب ہو کر کہتے ہیں وہی کہاں سے پسا لی کہاں سے لائے ہو کیا کیا تھا سچ بتا کہاں سے پسائی پروگرام دیکھیں ٹی وی پر چل رہا ہے اور ایک بہت بڑا سپرسٹار فہد مصطفیٰ بعد کیا کریں وہ کہہ رہے کہاں سے لائے کیسے پسائی اب وہ لڑکی آ رہی ہوتی ہے یہ بندہ چکے میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میرا خود کا بھی کوئی رنگ گورا چٹا نہیں ہے میں خود بھی کالا ہوں اب وہ بندہ جو ہے اس کا رنگ کالا ہے اس کی پرسنالیٹی فہد مصطفیٰ جیسی نہیں ہے لیکن جب اس کی وہ بیوی آتی ہے جس کی پرسنالیٹی اس کے میک اپ کی وجہ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ موٹسائیکل پر بیٹھتا اور سوچتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ آ کر بیٹھے گی فہد مصطفیٰ دھکا لگائیں گے لیکن ایسی بھی غیرتی ہوتی ہے جس کے بعد مجھے یوں لگا ہے کہ کسی بھی غیرت مند بندے کو اس شوہ میں اپنی بیوی بہن بیٹی کو لے کر نہیں جانا چاہیے اب وہ بندہ موٹسائیکل پر بیٹھا بیوی کا انتظار کرتا ہے بیوی اگر اس کے قندے پر آدھ ماتی کہتی ہے نیچے اترو نیچے اترو تو وہ کہتا ہائے فہد مصطفیٰ کہتا چارت تیراedd کیا مناگ ہے تیرا کیا مناگ ہے اب وہ بیٹھتا ہے میرے ساتھ بیٹھے گی میرے ساتھ بیٹھے گی اب وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اترواتی ہے کہتی ہے نیچے اترو نیچے اترو شاہ Rise خود فہد مصطفیٰ کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے اور شوہر وہاں پر دیکھ رہا ہوتا ہے اب فہد مصطفیٰ سے یہ سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں جن کو لگتا ہے کہ جب ہماری بہن بیٹی گلی میں نکلتی ہے تو کوئی بھی گلی کا تلنگا یا پھر ویلا بندہ جو کھڑا ہوتا ہے جو تھرکی ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے لیکن وہی پر آپ فہد مصطفیٰ کے شوہر میں جاتے ہیں اور آپ کی ایک پردے دار کوئی اچھی شریف بیوی بیٹی بہن فہد مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کر بیٹھتی ہے بائیک میں کوئی بیچ میں کوئی جگہ ایسی ہوتی نہیں ہے کہ جسم ٹچ نہ ہو اب جب جسم ٹچ ہو رہا ہوتا ہے اور فہد مصطفیٰ بائیک چلا رہے ہوتے ہیں فہد مصطفیٰ کی غلطی نہیں ہے غلطی ان لوگوں کی ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کو اس طرح کا کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے راؤن لگواتا ہے اور کہتا ہے واہ جی واہ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے بیان کر دی ہے اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کیونکہ آپ کی رائے میٹر کرتی ہے اپنا خیال رکھے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ